السلام علیکم میں مختیارہ باسی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایم ایٹی ایم ایٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سندھ میں تعلیم اداروں کی بند ہونے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کر گیا ہے ایک طرف گورنمنٹ سندھ حکومت ہے اور دوسرے طرف جو ہے وہ سیول سوسائیٹی عام آدمی اور اسکول والے اور پرائیوٹ اسکول سے پرائیوٹ اسکول والوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے ہم نے ہم سندھ حکومت کا فصلہ نہیں مانتے ہم اسکول کھولیں گے سیول سوسائیٹی مختلف انجیوز ایڈیوکیشنل سٹے اور خاص کر کے سوشل ایکٹرسٹ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کا فصلہ نہیں مانیں گے اور تعلیم ادارہ جو ہے وہ حکومت کو کھولنا پڑے گا تو ابھی ابھی جو یہ ڈولرمنٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تعلیم اداروں کی بدش کی بدش سے متعلق نیا نوٹیفکیشن جو ہے وہ صدق بت نے جاری کر گیا ہے صبح صدق میں تعلیم ادارے پا حکم ثانی بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر گیا گیا ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کہا تھا کہ ایکیس آدست کو جو ہے وہ ہم کھولیں گے پھر انہوں نے ایک ہفتہ بعد کا اعلان کیا ہے کہ ایک ایک ہفتے کے بعد اس کو کھولے گے ابھی جو نوٹیفکیشن آیا ہے کہ کرائے کے صبح صدق میں تمام تعلیم ادارے تا حکم ثانی بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دے گیا ہے تو تا آسانی بند رکھنے کیا مطلب ہے کہ اس میں ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے دو مہینہ بھی لگ سکتا ہے تو آئیے تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ تفصیلات کے مطابق اس سے قبل صدق حکمت نے اعلان کیا تھا کہ تعلیم ادارہ ایک ہفتے تک مزید بند رکھیں گے لیکن اب تعلیمی مراکلتہ حکم ثانی بند رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ تعلیم صدق کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام کورونا کی پیش نظر اٹھایا ہے حکومت کے اگلے حکامات تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے گزستہ روز جو ہے وزیر ادارہ سدق سردار شاہ کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت نے آئندہ ہفتے کورونا کی نئی لہر سے خبردار کیا تھا جس کے بعد تعلیم ادارے بند رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اسکولوں سے متعلق ایک ہفتے بعد جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا تو اداروں کو بند رکھنے کرنے کا جو فیصلہ کورونا کی صورتال کے پیش نظر کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سدق نے مشاورت کے بعد یہ بندش کا فیصلہ جو ہے یہ ہوا ہے خیال رہے کہ ایجوکیشنل ایسیشنس کی صوبہ حکومت کے اس جو اقدام ہیں اس پر ان کو یہ تفزات ہے تو ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف یہ دوسرا جو اہم اسٹیٹمنٹ آیا ہے سید سردالی شاہ صاحب کا وہ آئیے کہ ہم وہ آپ سے جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو سید سردالی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر تعلیم سندھ سردال شاہ کا کہنا تھا کہ مقمہ صحت نے آئندہ ہفتے کو کورونا کی نئی لہر سے خبردار کیا تھا جس کے بعد تعلیم میدار بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس کلن سے متعلق ایک ہفتے بعد جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا تفصیلات کے بتاوے کو وزیر تعلیم سندھ سردال شاہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ تعلیم اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کورونا کی سردال پر کیا گیا ہے وزیر سندھ نے مشاورت کے بعد بندش کا فیصلہ کیا سردال شاہ کا کہنا تھا کہ مقمہ صحت نے آئندہ ہفتے کورونا کی نئی لہر سے خبردار کیا تھا اور صورتال کو مدنظر رکھ کر تعلیم میدار بند رکھنے کی تجویز دی آئندہ ہفتے تک تمام اصائدہ کی ویکسین مکمل کی ہو جائے گی سندھ حکمت میں محتاط رہ کر فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم سندھ نے کہا کہ اس کورونا سے متعلق ایک ہفتے بعد جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا والدل سے اپلیل کی ہے کہ اپنے ویکسین کریں تاکہ بچے ہی محفوظ رہیں دوسری جانب اسکول بند کرنے کے حوالے سے سندھ حکمت نے سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تمام سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ورکنگ کامیٹی کا اجلاس ہونا تھا اور سیکیٹری اسکول ایڈیوکیشن کی سبرائی میں آئندہ کا لاعمل کا اعلان کیا جانا تھا ورکنگ کامیٹی میں نجی اسکولز محکمہ صحت اور سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی تھی نمائندگی تھی تاہم مشاورت سے قبل ہی وزیراعلا نے اسکول کے بندش کا اعلان کیا وزیراعلا سندھ کے فیصلے سے تمام سٹیک ہولڈرز پریشانی کے سبب ہیں تو یہ خود جو ہیں یہ ہمارے سندھ حکومت جو ہے وہ کنفیون پیدا کر رہی ہے وہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتی تو اس لیے جو بھی سندھ میں ہے وہ ظاہر ہے کہ پریشانی کا باعث سبب بنتا ہے کہ آخر سندھ حکومت یہ یہ کیوں تو میں ہم میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مہربانگر کے کورونا کو آپ پولٹیکل مسئلہ نہ بنائیں یہ کام جو ہے یہ یہ ڈاکٹروں کا ہے ڈاکٹروں کا ایسا کوئی جو باہر ڈاکٹروں ہو جو انٹرنیشنل ڈاکٹروں ہو جس کو انفارمیشن ہو وہ یہ معاملہ ان پر چھوڑ جائے چھوڑا جائے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو 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 چیف منسٹر ہے جو منسٹر ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ وہ فیزیشن بھی ہے وہ سرجن بھی ہے تو یہ جو پولٹیکل ہے اس کو پولٹیکل بنایا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹھ سال سے سندھ میں مسلسل تعلیم ادار ہے بند ہونے کی وجہ سے تعلیم میں تو کہتا ہوں مکمل طور پر بند ہو گئی ہے تو آپ یہ کیوں کنفیونٹ پیدا کر رہے ہیں آپ ہیلٹ کے بارے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں بچوں کے بارے میں آپ فیصلہ تو اسی لیے ظاہر ہے کہ عوام میں کنفیونٹ پیدا ہوگی تو برائے بیربانی کوئی ایسا آپ پینل کیوں نہیں کوئی ایسا جو ہے وہ بہت تشکیل دیں جو ماہر ڈاکٹروں پر مبری ہو پجاب کی سورتال میں ایسا نہیں ہے کے پی کے سورتال میں ایسا نہیں ہے بلوستان کی سورتال میں ایسا نہیں تو آخر صد میں ایسی سورتال کیوں پیدا کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں یہ جیسے دن بدن یہ سورتال بندلت جائے گی تیسے سورتال بہت کشید کی سورتال والی پیدا ہو جائے گی اور یہ ایڈیوکیشن کا ماملہ جو ہے یہ سوشل میڈیا میں تو کیا اب تو یہ ہر جگہ پر جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں کہ اسکولوں کو کھولو تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو یہ تعلیم داروں کے بندش کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ مربانی کر کے یہ ڈاکٹروں پر چھوڑیں یہ ماہر ڈاکٹروں پر چھوڑیں یہ ایک بورڈ پر چھوڑیں اور جو آدمیوں سوال کرتے ہیں وہ ان کے سوال میں بھی بڑا وزن ہے کہ جلسے میں کرونا نہیں آتی یہ مال پڑی میں کرونا نہیں آتی ہے شہر کھلے ہوئے ہیں اس میں کرونا نہیں آتی ہے باقی اسکولوں میں کرونا کیوں آتی ہے اچھا آپ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اسکولوں میں کرونا سے تو آپ وہاں اسو پیس جو پر عمل کریں اس میں آپ اٹینلس جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ رکھیں اور ہنڈر پرسنٹ نہ رکھیں اور جو ہیں الٹرنیٹ کریں ایک دن مثال جو پیر کے دن ہے وہ پچاس بچوں کو بلائیں پھر وہ منگل کے دن دوسرے بچوں وہ پچاس میں لوگوں بچوں کو بلائیں ایسے ایسے کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کریں یہ مسلسل آپ کا جو یہ اسکولوں میں لاک ڈاؤن ہے یہ بلکل کنفیونٹ پیدا کرتا ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ اس بات کو وہ